اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میرے چینل سیکولوجسٹ غلام ارتضا میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید پیارے دوستو آج کی ویڈیو اس حوالے سے بڑی خاص اور بڑی ہی اہم ہے کیونکہ اس میں میں آپ کو ہمیشہ جوان رہنے اور چہرے پر نکھار لانے کے لیے ایک وظیفہ اور ایک طریقہ کار بتانے لگا ہوں دوستو میں اس میں آپ کو کسی کریم یا کسی چہرے پر لگانے کے لیے کسی چیز کے بارے میں نہیں بتاؤں گا بلکہ وہ روحانی طریقہ بتاؤں گا کہ جو واقعی کام کرتا ہے ویسے تو دوستو اس کے پانچ طریقہ کار ہوتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں دو چیزیں آپ کو بتاؤں گا ایک وظیفہ اور ایک طریقہ کار تو جب آپ ان کو کریں گے تو صرف ایک ہفتے میں اس کے ایسے ریزلٹ آپ کے سامنے آئیں گے کہ آپ کا چہرہ بولے گا آپ کو کسی کو بتانے کی زورت نہیں ہوگی بلکہ لوگ آپ سے کہیں گے کہ آپ کیا استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ جو طریقہ کار ہے دوستو یہ سائنسی بھی ہے اور روحانی بھی ہے یعنی ریسرچ بیس طریقہ کار ہے یہ تو دوستو میں اکثر آپ لوگوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ روحانیت ایک علم کا نام ہے روحانیت منطق کا نام ہے روحانیت ایک تعلیم کا نام ہے ایک ایڈوکیشن کا نام ہے آپ اس کو سیکھیں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے وظیفہ نہیں ہوتا اب لوگ ہر کام کے لیے وظیفہ مانگتے ہیں اب مجھے یہ بتائیں آپ نے چائے بنانی ہے تو کیا آپ وظیفہ پڑھیں گے یہ سامنے پانی کا گلاس ہے وہ آپ پینا چاہتے ہیں تو جتنے مرضی وظائف پڑھ لیں پانی تو آخر میں آپ کو اٹھا کر ہی پینا پڑے گا تو دوستو روحانیت کو سیکھیں روحانیت صرف وظائف کا نام نہیں ہے دوستو روحانیت میں کئی معاملات وظیفے سے حل ہو جاتے ہیں کئی پریشانیاں کئی مسئلے وظیفے سے حل ہو جاتے ہیں کئی معاملات جو ہیں ان کے لیے مراتبہ کرنا پڑتا ہے اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹیکنیکس کے ساتھ حل ہوتی ہیں یعنی ہمیں مختلف طریقے کار اپلائی کرنا پڑتا ہے اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ مختلف انرجی کی وجہ سے انرجی کے طریقوں سے وہ حل ہوتی ہیں تو ہر کام کے مختلف طریقے کار ہے اس لیے میں نے روحانیت اور نفسیات کو مکس کر کے اس کے چند ایک طریقے کار اور چند ایک وظائف نکالے ہیں اور مختلف کورسز بھی ڈیزائن کی ہیں جو آپ لوگوں کے آسانی کے لیے میں کرواتا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ روحانیت حقیقت میں کیا ہے دوستو اگر آپ استخارہ کروانا چاہیں یا آپ اس میں آزم لینا چاہیں یا آپ کسی معاملے میں وظیفہ لینا چاہیں یا مراقبے کا علم حاصل کرنا چاہیں یا پھر آپ ہیپنوسس کا علم حاصل کرنا چاہیں یا انرجی کے کوئی کورس کرنا چاہیں جو سکرین پر آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو دوستو بہت کم عرصے میں آن لائن یہ کورسز کروائے جاتے ہیں اور پھر آپ کو روحانیت کی اصل سمجھ آئے گی کیونکہ جب تک سمجھ نہیں ہے نا دوستو اس وقت تک آپ ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ روحانیت رٹے کا نام نہیں ہے روحانیت ایک علم کا نام ہے تو دوستو میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ چہرے پر رونک چہرے پر خوبصورتی اور چہرے کو تندرست اور توانہ رکھنے کے لیے کون سا وظیفہ ہے اور کون سا طریقہ کار ہے دوستو سب سے پہلے میں وظیفہ بتاتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا دوستو وظیفہ اس کا بہت آسان ہے کیونکہ وظیفہ یہ جب آپ کریں گے تو اس سے ایسی ویوز نکلیں گی جو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے چہرے پر نور کو لے کر آئیں گی ان کا کام یہی ہے کیونکہ جس جو ان وظیفہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے اسماں پڑھیں گے تو جس جگہ وہ پڑھے جاتے ہیں اس جگہ پر وہ وائبریشنز پیدا ہو جاتی ہیں اچھا دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک صاف سترے جو ہے وہ باول میں یا پیالے میں آپ نے پانی لے لینا ہے بلکل صاف پانی اور اس میں حسبے ضرورت تھوڑا سا ارکے غلاب ڈال لینا ہے یہ جو ارکے غلاب ہوگا تھوڑا سا آپ نے ڈالنا ہے اتنا ہو کہ اس کی خوشبو آپ تک آ جائے اچھا اس وقت آپ نے جب پیالہ سامنے رکھنا ہے سات دنوں کا دوستو یہ عمل ہے آپ نے روزانہ یا اللہ یا مصورو یا نور یا اللہ یا مصورو یا نور یہ آپ نے دوستو گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے رات کو رات کو پڑھنے آپ دم کو پڑھنے دوپیر کو پڑھنے اسے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک شرط ہے اس کے ساتھ اس کو آپ نے پاکی کی حالت میں پڑھنا ہے ناپاک لوگ ناپاکی کی حالت میں نہ پڑھیں اس کو اور اس کو پینا نہیں ہے اس پانی کو آپ نے سات دنوں میں یہ پانی تیار ہو جائے گا اور پھر آپ اس کو سات دنوں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں آپ یہ جو پانی سات دنوں میں آپ نے تیار کیا ہے اس کو سات دنوں کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھا تو اس کو کرنا کیا ہے کہ آپ نے رات کو سوتے وقت اس کو چہرے پر لگا لینا ہے آپ نے صبح جب اٹھیں تب بھی آپ نے اس کو اچھا پانی جو ہے نا باول کے سامنے چہرہ کر کے تو آپ نے سارے چہرے پر لگا لینا ہے آپ نے اور اس کو لگا رہنے دینا ہے کیونکہ صرف پانی ہے یا کہیں آنا جانا ہو تو تب بھی آپ لگا سکتے ہیں تو ایک ہفتہ اس کو بنانے میں لگے گا اور ایک ہفتہ اس کو استعمال میں لگے گا اور اس کے بعد آپ خود ریزلٹ بتائیں گے دوسرا جو طریقے کارے دوستو وہ ہے سجدے کا طریقہ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سارا دن سفر کر رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو ہمارے دماغ سے انرجیز نکل رہی ہیں جو آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف جا رہی ہیں جبکہ گریوٹی جو ہے زمین کی کشش سے سکل جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے کھینچ رہی ہے نیچے کی جانب اب ہوتا یہ دوستو کہ ہماری انرجی زیادہ تر ایسے کام کر رہی ہے تو انرجی ہمیں جو زمین کے وہ نیچے کھینچ رہی ہے تو ایم بیلنس ہو جاتی ہے بوڈی کی کنڈیشن جو ہے اس انرجی کے ساتھ ایم بیلنس ہوتی ہے اور الیکٹرو سٹیٹک چارج ہمارے اوپر آ جاتا ہے یعنی ہم متوازن نہیں رہتے ہم غیر متوازن ہو جاتے ہیں تو اس کو متوازن کرنے کے لیے دوستو کیا کیا جاتا ہے زمین کے ساتھ بلکل یا تو لیٹا جاتا ہے یا سجدے کی حالت میں ہم جاتے ہیں اب سجدے کی حالت میں دوستو کیا ہوتا ہے آپ کا سجدہ اور امام کا سجدہ دونوں کی ٹائمنگ دیکھ لیں کہ آپ کتنی جلدی واپس آ جاتے ہیں اور امام صاحب جو ہے وہ کتنی دیر بعد واپس آتے ہیں اچھا آپ علیدہ سے نماز سے علیدہ اس کو کریں دو مرتبہ آپ نے صبح سجدہ کرنا ہے دو مرتبہ دوپیر کو سجدہ کرنا ہے اور دو مرتبہ آپ نے رات کو کرنا ہے کرنا ہے اس طرح سے دوستو کہ جب آپ سجدے کی حالت میں جائیں گے آپ کی پوری ہتھیلی آپ کی پوری ہتھیلی جو ہے وہ زمین کو لگی ہونی چاہیے ناک اور ماتھا بھی زمین کو لگا ہونا چاہیے اوپر جو جائیں نماز نیچے پڑی ہے پاؤں بھی لگی ہونے چاہیے اور تب آپ نے گہرے تھنڈے سانس لینے جتنے آپ لے سکتے ہیں دو لے لیں چار لے لیں اس کے بعد ریلیکس ہو جانا ہے سکون سے آپ نے سجدے کی حالت میں رہنا ہے اور کم از کم پانچ منٹ آپ سجدے کی حالت میں جب آپ دوستوں رہیں گے اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو ایک تو یہ ہوگا چارج جو ہے وہ ہمارا بیلنس ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ بلڈ سرکولیشن جو ہے نا وہ مکمل ہو جاتی کیونکہ سارے دن میں بلڈ جو ہے وہ دل کو پمپ کرنا چہرے کے طرف تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن جیسی آپ سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو کافی آسانی ہو جاتی ہے تو اگر آپ پورے دن میں چھ مرتبہ کرتے ہیں اس کو یعنی دو مرتبہ صبح دو دوپہر دو شام کو تو پھر ایسا چہرے پر نکھار آتا ہے کہ آپ کا چہرہ بولنے لگ جاتا ہے دوستو جو بھی آپ کو دیکھتا ہے وہ خود حیران ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے میں اٹریکشن کہاں سے آگئی تو اس کے لئے کسی کریم کی ضرورت نہیں ہے دوستو صرف یہ دو طریقے کار کریں یا اللہو یا مصورو یا نور اور دوسرا سجدے کا طریقے کار کم از کم پانچ منٹ آپ نے سجدہ کرنا ہے دوستو اس طریقے سے آپ نہیں بلکہ آپ کا چہرہ بولے گا اور لوگ بتائیں گے دوستو مجھے تقریبا آپ یہ سمجھنے اس بات کو پندرہ سے اٹھارہ سال ہو گیا تقریبا مراقبہ کرتے ٹھیک ہے اور میں یہ کافی عرصے سے جو ہے نا یہ کیونکہ جب آپ مراقبہ بھی کرتے ہیں نا مراقبہ صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو اس میں بڑی طریقے کار ہیں تو آپ دیکھیں کہ دو طریقے کار میں نے آپ کو یہ بتا دی ہیں باقی مراقبے کے طریقے کار ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہیں اگر کوئی وہ لینا چاہے تو میں انہیں بھی وہ دے دوں گا وہ طریقے کار جو ہیں تو اس سے بھی آپ جو ہے مزید اس میں جو ہے نا آپ کے لیے بہت بہتری شامل ہوگی بہت شکریہ